ڈی ایس ٹیورنٹس اسلام علیکم میں ہوں زی شان اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اردو لازمی کلاس نہم آج ہم سبق نمبر دو مرزا غالب کے آدات و خسائل کا خلاصہ پڑھیں گے یہ خلاصہ آسان بھی ہے اور مختصر بھی تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو پیارے بچو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو دبا کر نوٹیفکیشنز بھی آن کر لیجئے بہت شکریہ مرزا غالب کے آدات و خسائل اس مضمون کو لکھا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے مولانا الطاف حسین حالی اردو عدب کے بہترین نصر نگاروں اور شائروں میں سے ایک ہیں انہوں نے اس سبق میں مشہور شائر مرزا غالب کی شخصی خوبیوں کا خاکہ کھینچا ہے مرزا غالب کے اخلاق نہائیت وسیع تھے ان کا لوگوں سے میل جول مثالی تھا وہ دوستوں کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے دوسروں کی خوشی میں خوش اور دوسروں کے غم میں غمگین ہو جاتے تھے مرزا غالب کے دوستوں کو لکھے گئے خطوط سے ان کی دوستوں کے لیے محبت آیاں ہوتی ہے مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا آمدنی قلیل ہونے کے باوجود وہ کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے مرزا غالب بیماری میں بھی دوستوں کی شائری پر اصلاح دیتے اور ان کی فرمائشیں پوری کیا کرتے تھے اگر کوئی بے رنگ خط بھی بیج دیتا تو آپ کبھی بھی برا نہیں مناتے تھے غریبوں اور محتاجوں کی ہمیشہ مدد کرتے یہی وجہ تھی کہ وہ خود ہمیشہ تنگ دست رہا کرتے تھے مرزا غالب اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے جو مشکل میں مرزا کا ساتھ چھوڑ گئے تھے ایک دفعہ مرزا سے ملنے کے لیے ایک دوست آئے گردش ایام کی وجہ سے اس دوست نے سستہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا حالانکہ پہلے انہوں نے کبھی سستہ کپڑا نہیں پہنا تھا مرزا نے دوست کی مدد کرنے کی خاطر ان کے لباس کی بہت تعریف کی تو دوست مرزا کو کہنے لگے کہ اگر یہ آپ کو پسند ہے تو رکھ لیں مرزا نے کہا کہ آپ میرے مکان سے کیا پہن کر جائیں گے اسی بہانے مرزا غالب نے اپنا قیمتی لباس اپنے دوست کو دے دیا مرزا غالب کے مزاج میں ذرافت بہت زیادہ تھی ان کو ہیوانے ناتک کی بجائے ہیوانے ذرافت کہا جائے تو بجا ہے ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے شیخ ابراہیم زوک نے سعودہ کو میر پر ترجیح دی تو مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سعودائی ہیں مرزا کم آمدنی ہونے کے باوجود خوددار تھے اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے شہر کے امراؤ اماعید سے برابر کی ملاقات تھی مرزا غالب کو آم بہت زیادہ پسند تھے آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے امدہ قسم کے آم بیجا کرتے تھے بعض دوستوں سے مرزا خود تقاضہ کر کے آم منگواتے تھے مرزا کی طبیعت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھے اہل شہر توفہ بیجتے تھے کبھی مرزا غالب بازار سے بھی آم منگوالیا کرتے تھے جب ایک محفل میں کسی نے مرزا غالب سے آم کے بارے میں پوچھا تو مرزا نے کہا بھئی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے میٹھا ہو اور بہت ہو موسیقی موسیقی موسیقی